پھر کس گلدہ پنگا تو پانڑا آئے سونا جی کیا کری ہو تم یہاں وہ پانی ختم ہو گیا تھا وہ لینے جا رہی ہوں ادھر آو جی رک تو جگیاں سو جاو جا کے اور خبردار اس کمرے سے باہر گئیں دو چیچا لگتا ہے یہ لڑکی میرے ساتھ کوئی چالاکی کرنے کی پوشش کر مجھے اس پہ نظر رکھنے ہوگی شکوتہ باجی کی بہت ہوشیار یہ کام آسان نہیں ہے جو بہت سمجھ کر کرنا ہوگا مجھے اسلام علیکم آلیکم آلیکم مجھے اسلام بیٹا لیکنہ آپ کو انم نے فون کیا ہوں ہاں اور میں جانتی ہوں کہ تم غلط نہیں ہوں تم تو ایک بہت احساس منل انسان ہو ساگے بیٹوں کی طرح ہمارا عدب اور لحاظ کرتے ہو سوچا تو میں نے بھی یہی تک کہ میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں لیکن ہمیں انم پر نہیں تم پر مان ہے وہ تو بے وکوف ہے تم سمجھدار ہو نہیں نہیں جانتی وہ خود گز اور مفاد پرست ہے اور وہ اپنے مفاد کے لئے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے اور مجھے بھی ایک بیٹی میں ماں کی تربیت بولتی ہے اور تمہارے الفاظ نے تو مجھے مجرم بنا دیا ہے میں بہت شرمندہ ہوں خانجی آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ماں بھی تو آپی کی بیٹی ہے آنم کا مزاج اور فطرت آپ لوگوں کو اسے مختل ہے ہاں لیکن لیکن تم اسے بدل سکتے ہو ہاں لیکن کسی کی فطرت نہیں بدلی جا سکتا ایک جانور کو بھی تو اسے دائے جاتا ہے اور یہ تو پھر انسان ہے کیا آپ نے یہ کوشش نہیں کی بہت کی بہت سختی بھی کی لیکن ایک ماں اور ایک شوہر کی محبت میں بہت فرق ہوتا ہے اسے معاف کر دو وہ نادان ہے تو آنٹی بار بار کی معافیاں اور نادانیاں انسان کو پہلے سے زیادہ سرکش بنا دے گئے اب آپ کیا چاہتے ہیں آپ بتا ایک بیٹی کے ماں کیا چاہے گی اس کا گھر آباد رہے تم بادا کرو کہ تم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے جو ہم سب پر بھاری پڑے گا بادا کرو اسے معاف کر دو بیٹا ماں کی بات کو رد نہیں کر سکتا آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے بہت شکریہ بیٹا بس سلامت رہو اور آباد رہو ہو کیا جا اللہ حافظ بہت شکریہ بیٹا بہت شکریہ مجھے بھی آتا لیکنم تُم عرے اور اپنا رشتے کا لحاظ کر جاتو اگر تمہیں اس بات کا احساس ہوتا تو تو یہ سوال نہ کرتی سری جاؤں گی قلب میں اس گھر سے میں نے تمہاری امی سے غادہ نہ کیا تو تمہیں ضرور زانہ دیتا پھر انہی نے کال کر کے مافیاں مانگی ہوگی میں یہ کہنا نہیں چاہتا تکنہ جس ماں کی بیٹی تمہارے لیسی سر پھری ہوگی اس ماں کو ساری زندگی مافیاں مانگنی پڑتی میں ہی ہوں میں ہی ہوں سب کے لیے شہر ہے تمہیں ایک خود پتہ چل گئی ہاں تو ختم کر دے نا حضرت آپ کو میری ماں کی تربیہ تاڑے آ جاتی ہیں جس نے مجھے عورت کی عزت کرنا سکھایا مجھے عورت کی عزت کرنا سکھایا اپنا اچھا بھرے گھر کو برباد کرنے پہ تو نہیں ہوئی ہے تو ہی اس کی زہن پہ سوچ پتل دے رہا کیا پریشانے ہیں کچھ نہیں ہے کچھ تو ہے تم ساری رات سو ہی نہیں کروٹے بدلتے رہی آخر بات کیا ہے کچھ نہیں ہے آپ پریشان مت ہو دیکھو اگر تم نہیں بتاؤ گی نا تو میرا سارا دن پریشانی میں گسرے گا بتاؤنا کیا بات انم نے پریشان کر رکھا ہے فراز کو بھی کوئی سیریس بات ہے فراز نے کچھ کھایا فراز کو سمجھایا ہے وہ تو پھر بھی سمجھ گیا ہے انم سمجھتی نہیں آپ اس کے باپ بھی آپ بھی دعا کریں انم نے تو بے بس کر دیا ہے اور وہ فراز کو بھی کر رہی ہے انم نے تو ناشتہ بن گیا آپ نے ناشتہ خود بنا لیں میں نہیں بنا دی باہر جاؤں باہر جاؤں میں ناشتہ بنا کرلا باہر جاؤں باہر جاؤں اگر فراز ناتی تو شاید مجھے آنگ لوگ جاتا ہے مجھے آنگ لوگ جاؤں اگر نشتہ مجھے آنگ لوگ جاؤں باہر جاؤں باہر جاؤں باہر جاؤں سباہ سباہ نیو چاہیے پہلے کو میں ملکہ 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 تم اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اچھی باپ اگر آپ کا ہاتھ جل جاتا تو یہ ہاتھ جل بھی جاتا تمہیں نہ جل نہ دیتے جو شوہر اپنی بیوی سے سچھی محبت کرتا وہ ہر شولے کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور اپنی بیوی پھر آج نہیں آنے دیتے اور جو بیوی اپنے شوہر کی محبت پر اعتبار کرتی اسے کبھی معیوز نہیں کرتی انہیں تو مجھ پر بروسہ رکھو میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش اور خوشی دوں کو اسے کبھی معیوز نہیں کرتی اسے کبھی معیوز نہیں کرتی راہت 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 ارے پورے محلے میں دھوم اچھی ہوئی ہے تم نے تو بھئی انم کو بہت بڑا جیز دیا یہ بہن کونسا بہنگ لوٹا تھا مجھ سے بھی پیسے ادھار نہیں لیے اتنا پیسہ آیا کہاں سے ایسے کوئی بات نہیں ہے جہی اس پیکیج لیا تھا ارے واہ تم تو بڑی گھنی نکلی لو بیٹی کا رشتہ بھی کر دیا اس کی تیاری بھی کر لی اور شادی کر کے رخصت بھی کر دیا مجھے نہ پوچھا نہ مجھے بتایا وہ بس سب کچھ اتنا اچانک ہو گیا ویسے انم نے چاندی ایسا چڑھایا تھا پورے محلے میں باتیں ہوئی تھی اچھے ہی کیا جو اسے فارغ کر دیا وہ نہ بڑے مسئلے ہوتے بھئی اسلام علیکم 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 آئے نا آپ کی طپیر ٹھیک ہے کل آپ آئیں نہیں اچھا رہا میں چلتی ہوں پھر چکر لگا پھنی آنم کیسی ہے آنم کیسی ہے اسی کی تو پریشانی ہے بہت بڑی بیوقوف ہیں جانتی ہو ماں آپ ہی بتائیں میں کیا کروں آنم سے تو گھر بسانے کی امیر ہے نہیں ان فرانس گھر ٹوٹنے نہیں دے گا اور سمجھدار بچہ ہے تو ان فکر نہیں کرو اس کی ماں اس سے بھی زیادہ سمجھدار ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا میں چاہ لے کیاتے ہوں کے لئے میں چاہ لے کیاتے ہوں کے لئے مجھے ایرپان کے پلات کا پہلا کسٹ ہے ایک لاکھ روپے ہیں یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے ہرگز نہیں مال و دولت تمہارے کام نہیں آئیں گے تم انفرید لیکن گل خان یہ تو وہ کسٹیں دینا شروع ہو گیا اگر یہ اس طرح کسٹیں دے گا تو وہ پانچ کروڑ کا پلات ہمارا کیسے ہو جائے گا جی کرزوں میں جو پساوہ بندہ ہوتا ہے نا وہ ایک یا دو کسٹوں دے دیتا ہے پھر شارٹ ہو جاتا ہے پلات تو ہمارا ہی ہے تو یہ ذرکہ اتنی انچی آواز میں ٹی وی سنتی ہے تم ٹی وی کی آواز کم نہیں رکھ سکتی تم اپنی حرس کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھ کر رہو گے پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے پھر اس دن تم سے اللہ کی نیمت اس حد تک کہ میں میں آپ سے محبت کرنے لگا محبت نہیں نہیں میرا اور آپ کا status میں یہ فورد نہیں کر سکتی محبت محبت نہیں پڑھنا چاہتی میں آپ کی ذمہ داریاں شیئر کرنا چاہتا ہوں مہا مجھ میں بھی اتنی حمد ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں خود پوری کر سکتے تانکیو بری مچ مگر مجھے اپنی محبت پر اتنا یقین ہے کہ یہ اتنی ضرور آپ کو اپنا بنا کر رہے گی مہا آپ کو اتنا اتنا محبت کیوں ہے کیونکہ یہ محبت ایک بہت نکلس محبت کرنے والے شخص کی محبت جس کی خشکو ضرور آپ کو اتنا اپنے سہر میں چکر کر رہے گی انیورسٹی بھی جاؤ گھر کے کام بھی خود کرو یہ سب بھی خود بیٹھاؤ کیا مسیبت ہے اسلام علیکم آئے میری پیاری بیٹی کیسی ہو ماں سٹھے بھائی مجھے تو جیسے ہی پتا چلا کہ تم یہاں رہے گے فرزانہ نے بتایا مجھ سے تو ایک منٹ نہیں رکا گیا میں تو فٹا فٹ آگی تمہاری توفے لائیوں مٹھائی لائیوں شادی کی پھل لائیوں بہت شکریہ لیکن تائمی اس تکلو کی کیا ضرورت تھی واہ ماں بھی کہہ رہی ہو اور تکلوف کی بات بھی کر رہی ہو تم بیٹی ہو میری آپ بیٹے بھی چائے بنا کے لاتے ہیں ارے نینی آپ دونوں ماں بیٹی باتیں کہنے میں چائے بنا کے آتی ہوں ٹھیک ہے نہیں ہاں یہ ٹھیک ہے آجا بیٹھو میرے پاس تمہیں تو دیکھنے کو ترس کے ہی بتاؤ مجھو جی میاں کیسا ہے اچھے مجھو پتہ ہے تمہیں میری کتنی خواہش تھی تمہیں پنی بہو بنانے کی پتہ نہیں کتنے سونے کے سیٹ بھاری بھاری چونیاں کتنے درجن پیکے، جھومر، جوڑے سب بنا کے رکھے ہو جائے ہاں تم نے کوئی سونا نہیں پہنا ہوا سوسرال سے سونا نہیں ملا پر آس کہہ رہے تھے کہ بونس مینے گا تمہیں سیک بنوا کے دیں گے ایک اچھا اچھا ایک کام کرو یہ پہنا ہوگی نہیں تایمی اس کی ضرورت نہیں ہے ماں ہوں تمہاری چلو ساس نہیں بنی کسمت کی بات ہے ماں تو رہوں گی نا تمہاری یہ ہے بہت شکریہ تایمی گھر اچھا سٹکی ہے جی یہ کیا جی جی ہاں ہاں یہ مربت میں بات نہ کرو مجھ سے ماں ہو تمہارے اسے بیسے کھل کے بات کرو جیسے ایک بیٹی کرتی اپنی ماں سے سمجھ آئیے جی ٹھیک ہے میرا دل خوش ہو گیا تمہارے گھر آکے تم سے مل کے اور سنو گھر وانوں کو نہ بتانا پھر روگ دیں گے تمہیں سمجھ گئی ہو نا سمجھ گئی ہو نا سمجھ گئی ہو نا بہت خیالی لگ رہی ہے اتنی سوری جوڑی ایک ایک جوڑا کم سے کم بھی بیس پچیس ہزار کا ہو یہ واقعہ رنگوٹ کے سب سرچہ لگے گا یہ رنگ کم سے کم نہیں ساار ملکتہ ہوگی چھолько مصدہ ہزار کی ہو گئی مجھ پر چاہتا ہی ان بیٹی سے چاہت گیا چاہتا داری گا بہت ہماری چیزہ پہلے کیا ہمارے کیا ہے لیکن شکر ہے میں ان کے مجھے پیٹے سے شادی بھی رہا ہے میں اس کو کیا بتاؤں گی؟ دیکھتے ہی کو انہوں کو جاہاں دا کے رابط کا کیا ہے سبا پہنچہ انیورسٹی جانے بولوں گی کہ میری دوستوں نے شادی کا توفہ بھی آنجا یہ ٹھیک رہے گا سیر چھائیں دیوں گا میں بھی چھپا لیے جو سب اینے آئے اور دیکھیں ہم میں بہت سکر آنجا ہم میں بہت سکر آنجا اے واہ دیوستیر جانے کے لیے خانس سہری ہوئی ہے اچھی لگنے لگنے آج بہت انہوں بہت ابھی ٹیٹس سے مل رہی ہونا اور میرے جو فرینڈز ہیں ان کس ٹیٹس کے حساب سے تیاری ہونا پڑتا ہے لگتا تم کو زیادہ اس ٹیٹس کیا کیوں؟ نئے ہونا چاہیے سکر برائی ہے کیا؟ برائی ہے بھی اور نہیں بھی کیا مطلعہ؟ ایک لیمٹ تک تو ٹھیک ہے انسان اپ ڈیٹ رہتا ہے لیکن جب یہ چیز جنون بننے لگتی ہے تو وہ پھر ڈپریشن کی طرف جانے لگتا ہے یہ کیا ہے؟ تو سارے سلائسے جلے ہیں جلدی میں بنایا تھے نا جلدی میں بنایا تھے نا ٹوسٹر بھی نیا تھا تو اس پر جیسے شاید جل گئے اچھو تم پین میں بنا لے تھی چھیک پند جانے تھے آپ کو آفیس جائیں گے نا تو وہاں کچھ کھا لی جائے گا ابھی انیورسٹی کے لیے بہت دیر ہو رہی ہے چلی؟ اچھو اچھو ہم نے بنایا ہے لیکن نراس بھی ہیں چاہتے ہیں کیونکہ نے بنایا ہمیں ہمیں اچھو ساری میں کیسے بتاتی میں خود اتنا پریشانتی فراس کی موہ میں ان کی طبیت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو انہیں امرجنسی میں یو ایس جانا پڑا تو جس لیویٹنا تمہیں پتا ہے میں تمہاری فراس بھائی کے پچھنے کیلئے اتنی ایکسائید بس جلدی سے دکھا دو ہاں ہاں دیکھو واو انہم 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 بھائی بھی بہت ہنسوم لگن دیکھو یہ بھائی میں بہت اچھے لگ رہے ہیں واو نائس یار انہم مو دکھائی بھی تمہیں کیا ملا یہ رنگ یار اس کا رنگ بہت خوبصورت ہے نہیں نہیں یہ مو دکھائی تھوڑی ہے وہ تو ہم ایسی شاپنگ کرنے گئے تھے مجھے اچھی لگی تو فراز نے مجھے دلا دی یار لگتا ہے فراز بے نے تو تمہیں بہت ساری جوری لے کے دی ہے ہاں پانچ کول کے سیٹس ہیں ایک ڈائمنڈ رنگ اور بھی بہت کچھ واو لائف تو تم انجوئی کر رہی ہو ہنیمون کا کیا پلان ہے تم لوگ کو تو پتائے کہ سیپریٹ گھر لے کے اس کو دیکوریٹ کرنا کتنا ہیٹک ہوتا ہے تو مجھے تمہیں گھر پہ لے لیا اور سیٹ بھی کر لیا ہاں فراز نے مجھے گھر گفت کیا ہے نا پھر تو گاڑی کی پہ بکنگ کرا لی ہوگی میری گاڑی بک کرا لیا لیکن فلحال تو میں فراز کی گاڑی پہ یا جا رہی ہوں اچھا تو میڈم ہمیں گھر پہ کب انوائیٹ کر رہی ہیں بہ.. بہت جل شایر جو اچھا لکی ہے نا مطلب اتنے ہنسیم ہسپرن بھی مل گئے اور پھر انلاوز میں صرف مدر جب واو بھئی مزے ہیں ہمم لگی تو میں بہت ہوں اچھا تو پھر تمہارا اور فراز بھائی کا امرکہ جانے کو کیا پلان ہے اگزام ہو جائیں پھر جائیں گے ہمیں تو ورلڈ ٹور پہ پھی جانا ہے نا ورلڈ ٹور؟ ڈونٹ ٹیل می یار ام تو جیریس واو اچھا پہی تسیاں اچھا بھئی شکتہ یہ تو بتاؤ کہ آخر تم نے مجھے بلایا کیوں ہے یہ کیا سوال ہو رشتے کراتی ہو نا تو رشتے کے لیے بلاوں گی میرے نوید کا رشتہ کرا دو یہ تو میں اس ولیمے والے دن ہی سمجھ گئی تھی پھر یہ بتاؤ کہ تمہیں کس طرح کی لڑکی کا رشتہ چاہیے جیسا تم نے شیخ صاحب کے بیٹے کا کرایا نا بلکل ویسی لڑکی ڈھونڈو میرے نوید کے لیے امیر پڑھی لکھی یہ تو تمہیں پتہ ہے یہ شکتہ کہ شیخ صاحب کا بیٹا ایم میں پاس ہے اور بہت بڑا اور بہت اچھا کاروبار چلاتا ہے میرے گھر میں تمہیں کسی چیز کی کمی نظر آرہی ہے اللہ کا بڑا فضل ہے اس لڑکی بہت دولت مند ہونی چاہیے ویسے نوید کیا کر رہا ہے آج کل امریکہ جانے کی تیاری وہ تو اس کی ٹانگ کا مسئلہ ہو گیا ورنہ دس بارہ دن میں تو چلا جاتا ہو یہ تو بہت اچھی خبر بتائیے تمہیں تو پتہ ہے نا کہ لڑکیوں والوں کی تو رال ٹپکتے ہیں امریکہ کا سن کر بس تم سمجھو کہ امیر لڑکی کا رشتہ ہو گیا یہ رکھ لیں باقی بات نہیں ویسے تمہارا دل بہت بڑا ہے شگفتہ تمہیں پتہ ہے شیخ صاحب نے مجھے یہ رشتہ کرانے کے پورے پچاس ہزار روپے دیئے تھے تم میری مرضی کا رشتہ کراتا میں تمہیں خوش کر دوں گی ہاں ہاں کیوں نہیں اچھا سنو ایک نوکری پیشہ لڑکی کا رشتہ ہے تمہیں تو پتہ ہے کہ آج کل لڑکے والے اسی طرح کی لڑکی کا رشتہ ڈھونتے ہیں جو خود بھی کمائے اور سسرال والوں کو بھی کھلائے نہ شہور پہ بوجھ اور نہ رو ساس سے چک چک پک پک تم کہو تو ایسے لڑکی کا رشتہ لاؤں چلو دیکھ لیں گے اسے بھی بس بھوکے ننگے لوگ نہ ہو پیسے والے ہوں پیسے والے سمجھ گئی ہو نا میری پاک ہاں ہاں میں تو بالکل اچھی طرح سمجھ گئی بس اب تم سمجھ لو ایسے ہی لڑکی کا رشتہ لے کر آؤں گی ہاں ہاں ہم 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 تھی تھی تمہاری گاڑی آگئی ہاں چلو پھر میں چلتی ہواں اللہ پیس میں کب سے سامنے کھڑا تمہارا بہتا ہوں ہاتھ بھی لہا رہا ہوں آ کے نہیں رہی تو میں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں آندہ ایسے مت کریں میں تو لینے نہیں ہوں یہ خود بھی بچ پہ آ جانا کیا فائدہ ایسے زندگی کا اگر میری شادلی کسی ہمی رات پہ سو جاتی تو کم اسکم اس کے پاس گاڑی تو میری بھی کئی خواہش کبھی پڑی نہیں ہوتی میری بہتا ہوں ملت والا تو انہم کا ہسپنڈ ہے اب کو اس کے لیے پیچھے سے اسے جانتی ہی نہ انہم چھوٹ بھی بولتی ہے انیشہ یہاں کیا کری خدا کرے اس نے مجھے نہ دیکھا کیا ہوئے دپریشن اب کس پاک کا دپریشن ہے آپ نے دیکھا نہیں تھا میری دوستر کی ایسی پڑی پڑی گاڑیوں پر جا رہی تھی اور میں آپ کی سپٹیچا بائک پر انہی کیا سوچ رہا ہوں اُلٹا آپ گصہ بھی مجھ پر کر رہے ہیں انہم ساری دنیا کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں ساری دنیا جائے بھار میں پاکہ مجھے نہ گاڑی چاہیے مجھے اپنی لائف پرفیک چاہیے مجھے ساری لکشریز چاہیے فراز آپ یہ کام کریں آپنا گاڑی بک کر آ لیں جب میں افوڑ کر سکتا ہوں نا تمہا گاڑی لے لیں یہ کھانا پڑا کھا لیں اور پھر زہر آ رہا ہوں یہاں مسیم ہے تھا سارا برم دوکیا ہے اترا سا جھوڑ بولا تھا وہ بھی پکڑا تھا انشاء نے دیکھ لیا ہوں تو کیا ہوگا اللہ کا انشاء کناہ دیکھا ہوں مجھے مجھے سب کو بتا دیں کہ جاکری انیورسٹری میں مت آتے تو بتا دیں میری بلا سے میرا کیا جا رہا ہے میں نے اپنے نہیں جھوڑ بولا تھا دوسرے دیں تھوڑی بلا تھا مجھے کھٹ رہا ہے میرا چائے بنانے کے چائے بنانے پڑے چائے بنانے پڑے اس کاری کام خود کریں یہ کیا پڑے کیا پڑے یہ آپ کا ایڈی کار اور یہ وہ ایٹی ایم کار جو سکھ ہو گیا نے اس پڑے کیا پڑے ریٹ ام صحیح ٹلو 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 آپ کا فیس بہت فیملیر لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میں نے آپ کو کوئی دیکھا ہے آہ ویٹا سیکنڈ کہیں آپ انام کے جی میں آپ انام کا ہزبین ہوں اوہ یس میں نے آپ لوگوں کی شادی کی پچھر دیکھی رہے ہیں ایسا میں انام کی دوست ہوں نیہا اور اس کی یونیورسٹی فیلو بھی اچھا اچھا پر تو بہت اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی میں آپ کے لئے چائے مانگوں گا جویش سا ارے نہیں کوئی تکھلا اس کی ضرورت نہیں ہے وہ انام کو پتا لگے گا تو وہ گھسا کرے گا میں نے اس کی دوست سے کوئی سپوچا نہیں انام پلیز نو فرمالیٹی اس کوئی سکھا ہے ایسا ویل آپ کی مدر کیسی ہے ٹھیک ہے آپ اور انام ان کے پاس نہیں گئے ایسا بھی انام کہاں گاؤں جاتی ہے میری اممہ کو شہر میں رہنے کی عادت نہیں ہے گاؤں جی میں گاؤں سے ہوں اور میری اممہ بھی گاؤں میں ہی رہتی ہے وہ تو اچانک میری یہاں پر پوسٹنگ ہوگی اور اس کے بعد میری انام سے چھاڑی ہوگی اور آپ اس بینک میں؟ میں گریٹ تھری کا آفیسر گاؤں اور گریٹ تھری کے آفیسر ہے جی آپ سکتے ہیں آپ سکتے ہیں اور مجھے آپ سے مجھے رہے ہیں شکریہ کے لئے آپ کا شکریہ پہنچہ ٹھیک سی وقت اللہ حافظ اللہ حافظ سامنکر آپ اس وقت میں بسیارہ اس وقت اس وقت اس وقت نہیں کرنا چاہتا تھا مگر مگر کیا ماں آج میرا دل چاہتا ہے میں آپ سے اپنے بارے میں بہت کچھ کلیر کروں کیا مطلب میں سمجھی نہیں میں پرسنلی ویل آف نہیں ہوں میرے بھائی اور بھابی امریکہ میں ہوتے ہیں میرے پیرنٹس نہیں ہیں اور میں جو گاڑی یوز کرتا ہوں وہ بھی ان کی دی ہوئی ہے اچھا تو آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں میں ابھی تمہاری طرح سٹرگل کر رہا ہوں اور اپنی محنت کے بلبوتے پر اپنا مقام بنانا چاہتا ہوں تو اچھی بات ہے مجھے تمہاری انا اور خودداری اچھی لگتی ہے اور تمہیں سپورٹ کر کے مجھے ایسا لگتا ہے میں خود کو سپورٹ کر رہا ہوں تینکیو تم جانتی ہو میں تمہیں یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں کیوں تم نے کہا تھا تم میری محبت افورٹ نہیں کر سکتی میرے سٹیٹس کی وجہ سے اب تو تمہارا اور میرا سٹیٹس ایک جیسا ہے نا چھے سمجھ نہیں آرہا میں کیا کھوں یقینا تمہارے ذہن میں یہ سوال آرہا ہوگا کہ میں نے اپنے پاس سے تو یہ کہانی نہیں گڑی نہیں بالکل بھی نہیں یہی میری حقیقت ہے اور سچائی بھی trust me جیسا ہے جیسا ہے شکریہ 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 آج پڑی خوش مزہ آ رہی ہے ہم آج تین دنوں بعد اپنی دوستر سے ملی اتنا مزہ ہے نا آج چھے سے پناہ لگ رہا ہے کوئی یہ تو بتانے ہی بھول گئی یہ دیکھیں میری دوستر نے مجھے شادی کا گرتی ہے گول کی رنگ ہے بیسی کہ یہ رنگ نہیں لگ رہی لگتا ہے پہلے کسی نے پہنی ہوئی تھی نہیں بالکل نہیں ہے ہاں مجھے کا معلوم ہے ایسی بات ہوگی ایسے فراس اپنی امیر دوست کو دیکھ کے نا مجھے اپنا بھد کم تر فیل ہوتا ہے ظاہر ہے کلاس جو فرنس انسان کو کمپلیکس کا شکار بنا رہتا ہے لیکن وہ اپنی کلاس کی دوستر بنا لیکن آپ کے پاس ایک اپورچنیٹی ہے نا آپ گاڑی بینٹ سے لے لیں نہیں نہیں ہرما اسٹالمنٹ پے کرنی ہوتی ہے گھر کا رینٹ ہے بجلی کا بیل ہے ہم یہ فوڈ نہیں کر سکتے آپ میری کوئی خواہش تو پوری کر دیں میں آپ سے کہہ رہوں نا آپ گاڑی لے لیں بس مجھے بہت شرم آتی بائک پے جانے سے شرم کیوں مجھے نہیں پتا بس آپ گاڑی لے لیں موسیقی 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 موسیقی